السلام علیکم ہیدری فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیس کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار ولایت علی شاہ تھے جس کی کہانی سعید ساہلی نے لکھی فلم کے ہدایتکار حسن اسکری تھے جس کی اکس بندی سلیم بٹنے کی پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو بہتر کی اس اکتر نمبر کی فلم کا نام تھا ہیرہ فلم کے نمائیہ اداکاروں میں اقبال حسن، رزینہ، اعجاز، آلیہ، سلطان راہی، علیاس کشمیری، افضال احمد، ننہا، منیر زریف، شاہ نواز گھومن، فضل محمود، نجمہ، سلطان اقبال، جندرہ پہلوان، آسم بخاری، چنگیزی جونئر اور چنگیزی شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی شروعات جیل سے بار بار بھاگنے والے ایک قیدی ہیرے اداکار سلطان راہی سے ہوتی ہے جو جیل کے نیک دل جیلر عباس علی اداکار علیاس کشمیری کو اپنی کہانی سناتا ہے کہ کس طرح اپنی بہن کی عزت لوٹنے پر اس نے گاؤں کے زیلدار کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور اب اس کے بچے بے یار و مددکار ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جیل سے نہ بھاگنے کا وعدہ لے کر عباس اس کے بچوں کو گاؤں سے لے آتا ہے اور اس سے ملوا دیتا ہے اب عباس ہیرے کے بچوں کی اپنے گھر اپنے بچوں کی طرح ہی پرورش کرتا ہے لیکن ایک دن بدقسمتی سے ہیرے کے بچے گم ہو جاتے ہیں عباس انہیں بہت تلاش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے اور وہ اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر خموش ہو جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے اور ہیرے کا بیٹا راجہ ادھاکار اقبال حسن وقت کی ٹھوکرے کھاتا ایک رکشہ ڈرائیور بن جاتا ہے جبکہ بیٹی زمورت ادھاکار آلیہ بدقسمتی سے بزار حسن کی زینت بن جاتی ہے ایک دن عباس کا بیٹا زفر ادھاکار اعجاز ایک محفل میں زمورت کو دیکھ کر اس پر دل ہار جاتا ہے دوسری طرف راجہ ایک دن بزار حسن سواری لے کر جاتا ہے جہاں وہ ایک توائف نگینہ ادھاکارہ رزینہ کو بدماشوں سے بچاتا ہے لڑائی جھگڑے کے جرم میں راجہ کو جیل ہو جاتی ہے جہاں وہ ہیرے کو دیکھ کر ایک کشش محسوس کرتا ہے اور دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے دوسری طرف نگینہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنے جیل آتی ہے اور دونوں میں محبت کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے زفر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زمورت کے کوٹھے پر جاتا ہے جہاں زمورت بھی اسے دل دے بیٹھتی ہے اب راجہ جیل سے رہا ہو کر آ جاتا ہے اور ایک رات زمورت کو راہ چلتے ایک گنڈے دلاور اداکار افضال احمد سے بچا کر اسے اس کے کوٹھے پر چھوڑ آتا ہے جہاں زمورت اسے بھائی کہہ دیتی ہے اب ہیرہ بھی رہا ہو کر عباس کے گھر آتا ہے جہاں عباس اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس کی اولاد ظاہر کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے ایک دن دلاور زمورت کو اغوا کرنے آتا ہے کہ زفر موقع پر پہنچ کر اس کے آڑے آ جاتا ہے مگر زخمی ہو جاتا ہے اچانک وہاں سے گزرتا راجہ اس کی مدد کو وہاں کوٹھے پر آتا ہے اور دلاور کو اور اس کے گنڈوں کو مار بھگاتا ہے لیکن جب زخمی زفر کو چھوڑنے اس کے گھر جاتا ہے تو اس کی ملاقات ہیرے سے ہو جاتی ہے جہاں راجہ ہیرے کو زفر اور زمورت کے تعلقات کا بتاتا ہے ہیرہ یہ سن کر زمورت یعنی اپنی بیٹی کے کوٹھے پر پہنچ کر اس سے منت کر کے زفر سے دور رہنے کا کہتا ہے اور زمورت مان جاتی ہے لیکن زفر کے دوست سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ زفر اصل میں عباس کا بیٹا ہے اور وہ اسے ہیرے کی ساری کہانی سناتا ہے جس میں اس کے بچوں کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ سب سن کر زمورت سمجھ جاتی ہے کہ ہیرہ ہی اس کا اصل باپ ہے لیکن جب اس سے ملنے جاتی ہے تو ہیرہ اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے ادھر گاؤں میں دلاور جو اسی زیلدار اداکار چنگیزی کا بیٹا ہوتا ہے جس کے بھائی کو ہیرے نے مارا ہوتا ہے زمورت کو اگوا کرنے کا ارادہ کرتا ہے مگر زیلدار اس کے موہ سے جب زمورت کی نائکہ کا نام سنتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ زمورت اس کے باپ کے قاتل ہیرے کی بیٹی ہے جسے اس نے اسے اور اس کے بھائی کو اگوا کر کے کوٹھے پر بیچ دیا تھا ادھر زفر ٹھیک ہو کر جانے لگتا ہے مگر ہیرہ اسے روکتا ہے اور دوبارہ جا کر زمورت کو بے عزت کرتا ہے زمورت جواب میں ہیرے کا بچپن میں گایا ہوا ایک گیت اسی کوٹھے پر گاتی ہے جسے سن کر ہیرہ چونگ جاتا ہے اور زمورت کے بازو پر بچپن کا نشان دیکھ کر اسے شک ہوتا ہے وہ واپس جا کر عباس سے سختی سے پوچھتا ہے جس پر عباس اسے سب سچ بتا دیتا ہے اب ہیرے کو یقین ہو جاتا ہے کہ زمورت ہی اس کی بیٹی ہے کوٹھے پر دلاور اور اس کا باپ زمورت کو اٹھا لے جاتے ہیں یہ خبر سن کر راجہ بھی ان کے پیچھے روانہ ہوتا ہے کوٹھے پر پہنچ کر ہیرے کو جب نائکہ سے زمورت کے اگوا کا پتہ چلتا ہے تو وہ زمورت کے پیچھے گاؤں پہنچ کر زہلدار اور اس کے گنڈوں سے ٹکرا جاتا ہے اتنی دیر میں راجہ بھی پہنچ جاتا ہے اور دونوں مل کر وہاں تباہی مچا دیتے ہیں آخر میں زہلدار اور دلاور ہیرے کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں راجہ بھی ہیرے کو بتا دیتا ہے کہ وہ ہی اس کا سگا بیٹا ہے پولیس کے آنے پر ہیرہ دوبارہ گرفتار ہو جاتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان تصور خانم رونہ لیلہ شازیہ بیگم ہمیرہ اور رجب علی کے گائے گانوں کی شاعری ریاض الرحمان ساغر وارث لدھیانمی اور خاجہ پرویز نکی جس کا میوزک بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے سارے کھیڑ نصیب باندے مجبوری ناچ نچاوے یہ گیت اداکارہ آلیا پر پکچرائز ہوا سجن آ گیا آپ پہ چل کے کھیڑ پیار دی رچ گئی یہ گیت اداکارہ رزینہ پر اکس بند ہوا رونہ لیلہ کے ایتھے مطلب دے سب یارانے گورا گورا رنگ میرا اکھ سر مئی ہے شازیہ بیگم کے بڑی اکھیاں دی عید تیری دید سجنا یہ گیت اداکارہ آلیا پر فلم آیا گیا میں تیرے کولوے تو میرے کولوے یہ گیت بھی اداکارہ آلیا پر شوٹ ہوا تصور خانم کا ایک جوانی میری دنیا دیوانی میری یہ گیت اداکارہ آلیا پر پکچرائز ہوا ایک جوانی میری دنیا دیوانی میری کسی بھی نبجی میری کسی بھی نجانی میری ہمیرہ کا چین سجناں وے سونیاں جے تم مل جاویں یہ گیت اداکارہ روزینہ پر اکس بند ہوا رجبالی کا آس امید دے تاریاں وانگو لب دے توانو میرے نین یہ گیت اداکار سلطان راہی پر فلم آیا گیا آس امید دے تاریاں ناظرین یہ فلم 22 سپتمبر 1972 بروز جو ماں پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی کراچی میں اسے ریو گلزار شبنم سنگیت مالا کمار کرون فیصلہ باد کے نشات راولپنڈی کے روز گجراوالا کے کشمیر محل اور لاہور کے آڈین انگوری اور ساحل میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سہدماؤں کی معلومات دینے پر ہم جناب قدیر رانا زوار کامریڈ اور محترم رشید ناز کے شکر گزار ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایک اہم بات کہ اس فلم کا پرنٹ بہت ہی نایاب تھا جو کہ نیٹ پہ دستیاب نہیں تھا اس کے لئے ہم اپنے محترم جناب فروغ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس فلم کا پرنٹ مہیا کیا ناظرین فلم کی کہانی انتہائی شاندار تھی سلطان راہی نے بشیرہ کی طرح اس فلم میں بھی تباہی مچائے رکھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سلطان راہی کے اروج کا آغاز تھا اور اس فلم میں سلطان راہی کی اداکاری بشیرہ سے بھی زیادہ زبردست تھی یہی وجہ ہے کہ اس فلم نے سولوہ عصد درجہ حاصل کیا اور فلمی تاریخ میں عمر ہو گئی تو یہ تھا فلم ہیرہ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ